السلام علیکم علیکم السلام شیخ جیسے کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائیں تو درود پڑھنا واجب ہے لیکن شیخ اگر جیسے کی کوئی شخص بیٹو کھلا میں ہو یا فرح نماز کی حالت میں ہو تو ہم درود کیسے پڑھیں نماز کے حالت میں اگر آپ ہیں تو آپ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ بھی نماز میں دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے وہاں پہ درود بھی ہے تو وہاں تو آپ درود پڑھتی ہی ہیں اگر باہر سے آپ کوئی آواز سنتی ہیں مان لیجئے آپ کے بغل میں کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے اور وہ آواز آپ نے نماز میں سنا وہاں پہ آپ کو درود نہیں پڑھنا ہے کیونکہ آپ ایک عبادت میں مشغول ہیں آپ کو وہاں پہ درود نہیں پڑھنا ہے وہاں پہ آپ مقل آپ کو درود کا حکم اس وقت ہے جب آپ درود پڑھنے کی پوزیشن میں ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جی جی سسٹا اور دوسرا شخ انہوں نے کہیں ہیں بیت الخلا وغیرہ میں بیت الخلا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کیوں آپ جائیں گی کوئی کر رہا ہو انہوں نے سن دیا ہو تو آپ کوئی باہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو آپ جو آپ جو ہے اگر کرنا چاہتی ہیں آپ دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے آپ جو آواز کے ساتھ مت بولیے آپ آواز کے ساتھ درود مت پڑھئے آپ اپنے اور اپنے نفس کے درمیان جو ہے درود پڑھ لیجئے اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں اور اگر آپ نہیں پڑھ رہی ہیں تو کوئی حرص کی بات نہیں اگر آپ بیت الخلا میں ہیں تو موسیقی موسیقی